ملتان میں بوندہ باندی بارش کے باعث واسا کا ہائی الٹ چاری تمام ڈوین کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا بارش کا سلسلہ تیز ہوتے ہی فیلڈ میں متحرک ہونے کی حدایت کر دی آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں بوندہ باندی بارش کے باعث واسا کا ہائی الٹ چاری کر دیا گیا تمام ڈوین کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم بارش کا سلسلہ تیز ہوتے ہی فیلڈ میں متحرک ہونے کی حدا ہے مطابق آج موسم سرد اور خوشک رہے گا مزید جانتے ہیں علی ریاض سے جلی ریاض بتائیے گا چیوکل جنوبی پنجاہ کے مختلف اجلا کے ساتھ سا شہر اولیہ ملتان نے بھی گزشتہ دو روز سے جو بندہ باندھی برسنے کا سلسلہ جانی تھا تو گزشتہ رات تو کتام کو پہنچا ہے اور آج آگازہ صبح سے ہی موسم کے جو تیوہ روز بلکل بدلے ہوئے ہیں معمول کے مطابق آسمان پر سروج نمودار ہے مطلع صاف ہے بایدل آسمان پر جو سیاہ رنگ گزشتہ روز جو براجمان تھے آج وہ بلکل بھی نہیں ہے موسم صاف ہونے کے ساتھ ساتھ ماہرین نے موسمی جنوب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج آنڈالچوپلز گھنٹے گدان موسم جائے وہ سرد اور خوش کرے گا بارش کے بعد سے جو بارش کے ایسا رات ہے وہ خاصے نمائے ہو گئے ہیں سردی کی شدیت میں اضافہ ہو گئے اور آگازہ صبح سے ہی ٹھنڈ میں خاصہ اضافہ ہے اور آج کہا یہ جا رہا ہے کہ موسم اسی طرح سے رہے گا کیونکہ جو کب سے کم دراجہ رہا تھا وہ بھی صبح کے وقت بارہ ڈگری سینٹی گریٹ کارٹ کے ریکارڈ کے گئے تاہم آج جو زیادہ زیادہ دراجہ رہا تھا وہ بھی چوبیس ڈگری سینٹی گریٹ تک رہ رہے گئے امکانہ ہوا صبح کے وقت جو ہوا جو بھی جنمی کے تناسیب تھا وہ چونانے فیسر ریکارڈ کے گئے تھا ملتانس کے دنما میں آج اور کل اور آئندہ نوالی ایک ہفتے کے دوران بارش مرشنوں کوئی مکانات نہیں یعنی کہ پہلا جو ہفتے کی بارش تھی مارچ میں وہ ہو چکی ہے آئندہ نوال دنوں میں بارش مرشنوں کوئی مکانات نہیں تاہم موسم جو ہے مزید جو ہے وہ سردہ خوش ہو جائے گا جب کوئی دوسرے جانب اگر حد دنگاہ کی خالے سے بات کی ہے تو اس وقت ملتانٹی تیشنل ائرپورٹ پر اور ملتانون کے گردوں نوال کے جو علاقے ہیں ماہ پر حد دنگاہ جو ہے ڈیڑھ کلومیٹر سے زائد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حد دنگاہ خاصی بہتر ہے اور موٹر وی ایم فور ایم فائیو سیکشن سے مکمل طور پر کھلے ہوئے ہیں